کی ختمی مرتبت کی یہ دعا سب کو یاد ہوگی سورہ تاہا میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَاء سبحان اللہ آیت نمبر ایک سو چودہ یہ بھی رب زدنِ عِلْمَاء جو ہم قلوب میں پڑھتے ہیں اس کی آغاز میں بھی کل ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ کہہ دیجئے رب زدنِ عِلْمَاء ایک اور مشہور دعا سورہ اسراء آیت نمبر ایک سو چودہ وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِنْ وَاخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِنْ وَجَهَلْنِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِیرَ پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تو ہجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما دے اور سچائی کے ساتھ خارج فرما دے وَجَهَلْنِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِیرَ آپ کوئی آتا ہے یہاں پر فتوہ لگانے کہ یا رسول اللہ آپ فقط اللہ سے مدد مانگئے فقط یا اللہ مدد کہیے یہ علی کو مددگار کیوں مانگ رہے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کہا قُلْ آپ کہہ دیجئے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کتاب اعلام الورا میں ہے فضل بن حسن تبرسی کی کتاب ہے آج سے تقریباً ہزار سال قدیمی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستاسی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ سَلَمْ کَانَ اِذَا جَلَتَ ثُمَّ عَرَادَ يَقُوم لَا يَا خُضُهُ بِيَدِهِ غَيْرُ عَلِيِّن میں جتنی مرتبہ اسے پڑھوں تو کم ہے اور جن جائیں گے آپ انشاءاللہ جب آپ تکی بات موجودے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے اور ثمہ ارادہ ہی یقوم اس کے بعد جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ وہ کڑے ہو جائیں لَا يَا خُضُهُ بِيَدِهِ کسی کا ہاتھ وہ نہیں پکڑتے تھے غیر علی ابن ابی طالب سبحان اللہ جب اٹھوئے ہوتے تھے تو وہ علی کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھتے تھے سبحان اللہ میں شاید ایک اور حوالے سے نیا نکتہ ہو جا آپ تک نہ پہنچو رسول علی کے سوا کسی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھتے ہی نہیں تھے تاکہ بعد میں کوئی احسان ہی نہ جتلا سکے سبحان اللہ سبحان اللہ لَا يَا خُضُهُ بِيَدِهِ غَيْرُ عَلِيِّن علی کے سوا کسی کا ہاتھ پکڑتے ہی نہیں تھے وہ وَإِنَّا شَحَبَ النَّبِي كَانُوا يَعْرِفُونَا ذَلِكَ لَهُ اور لکھتے ہیں وہ کہ اصحاب نبی بھی اس بات کو جانتے تھے اللہ یا خُضُهُ بِيَدِهِ رَسُولَ اللَّهِ غَيْرُ تو وہ علی کے علاوہ کسی کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کو دے سکے سبحان اللہ جس کے سہارے سے کائنات کا رسول کھڑا ہوتا ہو کسی ایرے غیرے کی اوقات ہی کیا ہے کہ علی کے بارے میں لب کو شائع کر سکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے سوا کسی اور کہات نہیں پکڑتے تھے یہ جبنا بھی کہتو جس کے سہارے سے رحمت اللہ العالمین کھڑا ہوتا ہو اگر ہم نے اس سے کچھ مانگ لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث آگے پر تھے سبحان اللہ اور جب رسول بیٹھتے بھی تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو علی پر رکھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بھائی علی کے کندے پر ہاتھ رکھتے تھے رسول اور پھر کھڑے ہوتے تھے بھار اللہ کچھ میری بات پہنچ سکے تم تو اس قابل نہیں تھے کہ رسول تمہارے کندے پر ہاتھ بھی رکھ سکے اور وہ وہ تھا جسے رسول نے اپنے کندوں پر کھڑن کر کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار سال پرانی کتاب سے سنا رہا ہوں وَقَانَ اِذَا جَلَا سَعِتَّقَعَ الْا عَلِيِّن جب بیٹھتے بھی تھے تو رسول علی کے سہارے پر بیٹھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِذَا قَامَ وَزَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِيِّن اور میں کہتا ہوں اس میں کوئی تاجب کی بات بھی نہیں یہ کوئی کیسے کہہ ستا ہے کہ بھائی رسول علی کے سہارے سے کیوں بیٹھتے تھے رسول علی کے سہارے سے کیوں کھڑے ہوتے تھے بھائی اپنے نفس کا سہارہ لینے کوئی بری بات ہوتی ہے کیا اپنے نفس کا سہارہ لینے تو اس میں کیا ہے بھائی جب کھڑے بھی ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو علی کے کندے پر رکھتے تھے بھائی بہت سے تو ایسے اس قابل نہیں تھے کہ رسول اللہ ان کے کندے پر ہاتھ رکھیں اور علی وہ تھا کہ غدیر میں رسول نے اپنے کندوں پر کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا